محمد عمران جعفر ناظرین سفر کا آغاز ہوا چاہتا ہے ہم لوگ اس وقت تیار ہیں اور اپنی گاڑی کے پاس موجود ہیں ہمارے ساتھ مجھ سمیئے تین نوجوان ہیں تاہر مدین صاحب ہیں نوجوانوں کے سردار اس کے بعد مہار عمران صاحب ہیں اور پیچھے آپ کو یہ دو عدد بزرگ نظر آ رہے ہوں گے کم سن بزرگ ہیں اور ایک تیسرے بزرگ بھی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ گاڑی میں پہلی براجمان ہو چکے ہیں تو اللہ کے پاک نام کے ساتھ ہمارے سفر کا آغاز ہوا چاہتا ہے موسیقی براجمان ہو چکے ہیں 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 اور اس وقت ہم ملتان سے بہاولنگر کی جانب رواں دواں ہیں اور راستے میں جو بھی دنچسٹیاں ہوں گی اس سفر کی اور جو بھی ایڈوینچرز فوڈ فن ہم آپ کے ساتھ مل کر انجوائے کریں گے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ موسیقی 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 ہی ہوتا ہے اور اس کا ایک مخصوص سٹائل ہے اور بڑے پرسرار انداز میں وہ اسٹائل کو سر انجام دیتا ہے ہر آنے والی گاڑی کی جانب وہ انگلی سے اشارہ کرتا ہے جس کو دیکھ کر اکثر ہم لوگ یہاں سے گزرتے ہوئے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم لوگ محسوس ہوتے ہیں اور آج اس کے ٹیلنٹ کی دات دینے کے لیے ہم اسے کچھ دیں گے میک کے نام پر نہیں دیں گے ناظرین یہ ایک بڑا دلچس کریکٹر تھا اور ہم نے سوچا تھا کسی ویلاوگ میں اس کا تذکرہ کریں گے ایم 5 نیشنل ہائی وے پر ہمارے سفر کا آغاز ہو چکا خانے وال کچھا خود تک ہم ایم 5ے پر ہوں گے اس کے بعد ہم ویہاڑی کی جانب کچھا خود سے مڑیں گے بہاول نگر کی جانب ہمارے سفزید تسلسل جاری رہے گا اب میں مزید گفتگو کے لیے میں زحمت دوں گا ہمارے دہائی نوجوان ساتھی سینئر صحافی تاہر ندی صاحب سے کہ وہ آج کے سفر کے حوالے سے کچھ کو شکر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ عمران جعفر صاحب ناظرین اس وقت ہم قادر پر راہ بائی پاس سے گزر رہے ہیں تو یہ جو قادر پر راہ قصبہ ہے یہ راہ برادری کے نام سے اس کا نام ہے قادر پر راہ اور ہمارے جو کلیگ ہیں عمران جعفر صاحب کچھ کسی سے ان کا تعلق بھی راہ برادری سے ہے اور یہ راہ برادری کے بہت ہی مطلب قابل ثبوت ہیں تو جب ہی ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو عمران جعفر صاحب جانا وہ بھولے نہیں سماتے اس بات کا مجھے علم نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی قادر پر راہ بائی پاس سے گزرتے ہیں تو ان کی ہنسی جانا وہ سنبھالی نہیں جاتے جی نظرین اس وقت ہمیں آنے وال کے نواح میں شان کوڈ انٹرچینج موٹروے سے ملاتا ہے نیشنل ہائی وے کو اور یہاں سے اسلام آباد اور خر کے لیے جانے کے لیے دونوں جانب راستے ہیں موٹروے کے اور شام کوٹ کھانے وال انٹرچینج اور اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کھانے وال شہر آئے گا اور یہاں سے ہم آگے کچھا کھو کی جانب روانہ ہوں گے اور کچھا کھو سے ہم نیشنل ہائی وے سے الگ ہو جائیں گے اور کچھا کھو سے ویہاڈی جانے والی سڑک پر آزم سفر ہو گے یہ انٹرچینج رہیم یارخان سکھر کراچی کے لیے موٹروے کے لیے موٹروے کے لیے اچھے ناظرین اس وقت ہم خانے وال پہنچ چکے ہیں سامنے نظر آنے والے پول سے دونوں جانب خانے وال سیڈی کی طرف راستہ جا رہا ہے خانے وال کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے ہمسفر ہمارے سینیت ساتھی تاہر ندین صاحب بہت بہت شکریہ عبران جعفر صاحب ناظرین خانے وال جو ہے یہ سیاسی حوالے سے بڑا اہم زلہ ہے اور اس کی جو تحصیل میاں چننو ہے وہ زلہی آلات کے حوالے سے زلہی آلات کی منفیکچرین کے حوالے سے اہمیت کی حامل تحصیل ہے اور میاں چننو کی جو مشہور ہونے کی وجہ تصمیعہ زلہی انڈسٹری بھی ہے اس کے علاوہ وہاں کی برفی کوشی کی برفی ہے اس کی وجہ سے بھی میاں چننو جو ہے وہ مشہور ہے دوسرا یہاں میں باس طور پر ذکر کرنا چاہوں گا میوسپل کمیٹی طولمبہ کی طولمبہ بزاعت خود ایک تاریخی شہر ہے اور یہاں تاریخی قلعہ بھی واقع ہے جو شکستوری کا شکار ہے ناظرین طولمبہ تاریخی حصیت کے حوالے سے سیاد کے حوالے سے بھی اپنا ایک مقام رکھتا ہے اگر وہاں کے قلعہ کو اس کی بحالی کر لی جائے ایک دفعہ کوشش بھی اس کی بحال کرنے کی لیکن وہ ساری کوشش رائے گاں چلی گئیں اگر ہماری حکومت طولمبہ کے اس تاریخی قلعے کی طرف توجہ دیتی ہے تو یہ ایک سیادی مقام کے طور پر اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو طولمبہ کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کے بارے دنی بھی معلومات مل سکیں چھین آسرین سفر کے تقریباً میڈ پوائنٹ پر ہمیں اور کچھا خوب یہاں پر ہم نے نیشنل ہائیوے 5 کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نے ایک زیلی سڑک پر کچھا خوب سے ہوتے ہوئے بہاڑی کی جانب آزم سفر ہے یہاں نے کچھ دیر کا جو ہے وہ قیام کیا ہے ریفرشمنٹ کے لیے چائے پینا چاہتے ہیں چائے پینے کے لیے اور دیکھیں تاہر ندیم صاحب بچوں کے ساتھ مقامی بچوں کے ساتھ کپ چپ کر رہے ہیں یہ کچھ لمحات ہوتے ہیں مختلف ایریاز میں ریسٹ کے سران گاڑی کو اس کے ٹائروں کو بھی تھوڑا سا ریسٹ دے دیا جاتا ہے ظاہر ہے موسم شدید گرم ہے کافی دیر سے سفر میں ہیں انشاءاللہ چند لمحباد بہاڑی کے جانب آزم سفر ہوں گے موسیقی ناظرین مقامی بچے نہر میں چھلانگ لگاتے ہوئے گرمی کا مقابلہ دہی عبادی کے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں ان کی واحد تفریح موسیقی 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 ناظرین فکتہ ہم ویہاڑی شہر پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہمارا اگلا سفر حاصل پر اور پھر بھاول نگر کی جانب ہوگا یہاں پر ویہاڑی میں تیر کا قیام ہوگا یہ قیام تاہر ندیم صاحب کے دیرینہ کیسی دوست سے ملاقات ہے اور ان کے ساتھ جائے اور اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوگا ناظرین اس وقت میرے سکول فیلو سکول کے دور کے کلاس فیلو ہیں محمد شریف چدر صاحب ان سے ملاقات ہے کافی عرصے بعد باقی باتیں جب ہم ان سے ملیں گے تو اس وقت کریں تو ناظرین یہ ہے میرے کلاس فیلو دیرینہ دوست محمد شریف چدر صاحب جو آج کر ویہاڑی میں مقیم ہیں تو ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا یہ چھتر کی بات ہے جب ہم کرمپور ہائی سکول میں کٹھے پڑتے تھے پھر آن ویڈ ساتھ میں آٹھ میں ناؤ میں دس میں دس میں کٹھے پڑے اور یہیں ویہاڑی شہر میں جہاں آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے یا ہم نے بیٹرک کا امتحان دیا تو ہمارے ساتھ کلاس دھلو تھے احمد علی طائر صاحب اکران صاحب شفقت حسین صاحب اتا اللہ صاحب اور سلطان محمود اور بہت سے دوست شاید میں کئیوں کا نام بھول رہا ہوں زمیر احمد بہت سے دوست تھے تو بہت گولڈن پیریڈ تھا عمر کا جو ہم نے وہاں کرمپور ہائی سکول میں گزارا آج بھی وہ دوست یاد ہیں آج بھی رابطے میں ہیں کبھی کبھی ملقات ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ محمد شریف صاحب آپ ہ ملنے کے لیے انتوشریف لائے آپ شہر کے لیے انتوشریف لائے انشاءاللہ بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں اور مزید باتیں وہی ہوں گی اپنا عمران صاحب بات یہ ہے جو پنشمنٹ والی بات ہے سزا والی وہ اگر بات ہم یہاں ڈسکس کریں گے آپ ایسے محضوظ تو بڑے ہوں گے بہت خوش ہوں گے لیکن ہمارا بہت دوست ہے وہ نراز ہو جائے کیونکہ وہ ان میں جو مسئلہ تھا نا سارا جس کو آپ کہتے ہیں شرارت جو تھی نا وہ یہ شریف صاحب کی انہوں نے وہ ٹیچر کو جو ہمارے ٹیچر تھے ماشاءاللہ تعالیٰ انہیں ذریع کرامت کرے راج عبدالباری صاحب ملتان کہتے ہیں تو یعنی کہ ہمارے جتنے بھی ٹیچر تھے ماشاءاللہ بڑے مینٹی ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر مطلب اسماعیل صاحب سید عبدالرحیم شاہ صاحب صدیق صاحب راج عبدالباری صاحب یہ ملتان کہتے ہیں تو مجھے بڑے شفیق اساسطہ دے سارے اور ہمارے دوستوں کا جو کلاس تھی وہ بڑی زبردست ہے ملنسار کلاس کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی دوست کبھی کیسے کلاس والوں آپ اس میں جگڑا ہوگا کوئی لڑائی ہوئی ہو کبھی کوئی بات نہیں تو جب ہم تھے نا دسویں میں تو دسویں میں ٹرپ جاتا ہے تو لہو فیر ویل ٹرپ تو اس میں وہ ہمارے ٹیچر تھے راج عبدالباری صاحب تو وہاں ہم سفر کریں گے اور جائیں گے تو ہمارے کلاس فرد میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں وہ جناب جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں کلاس روم میں تو وہ اپنا راج عبدالباری صاحب کو کہتے ہیں مستاجی والے ٹرپ تے نہیں جلنا وہ کتھ ہی تے گھنوے سو وہ ان کا انداز ہوتا تھا وہ کہتا ہے اندیدیاں ڈھا رہے ہوتے سنجیدے سنجا رہے ہوتے میڈے اتھے دوستے پلانا یہ اپنا انجلینک یونیورسٹی ہے ہوتے ہوتے گھنوے سا ہوتے گھنوے سا ہوتے گھنوے سا ہوتے گھنوے سا ہوتے یعنی کہ ہمیں تین پیریڈ اکٹھے پڑھاتے تھے فیزیس کمیسٹری بائیو وہ انہی باتوں میں تینوں پیریڈ زائے ہو جاتے تھے ٹرپ کا پروگرام بلتا رہتا ہے ٹرپ چلا گیا لیکن وہ جو آگے کلاس میں ذکر کرتے ہیں ہمارے دوست وہ آگے نہیں وہ اب میں آپ کو تھوڑا سا ہے شریف صاحب کے ذوانی سنتے ہیں پہلے میں تیار ہو گیا وہ باس سجبہ آگیا تو میں کہا پھر شام نواماں گا میں ناگیا جی جس وقت میں ناگیا وہ باس جڑی ساڑے کرب وہ باس ایک باس سا جلی جان دیا ہی میں شام نو جس وقت گھر رہے اپنی والدہ تے والدہ کیا میں تلاہ اور جانا سی اصطاد صاحب دنہ ساڑھا ٹرپ گیا ہے اس دن جدو واپس آئے گا تو میں نے مارن گے تو اسی میں جان نہیں دین دیں میرے والد صاحب نے کہا ابھی تو سان پہلے کیوں تھا سے میرے والد صاحب نے کہا ٹھیک جاؤ میرے والد صاحب نے کہا ٹھیک جاؤ میرے والد صاحب نے دنا میرے کپڑے پیسے لیا کے میں نے بیہاڑی باس سے بیٹھا ہے ٹرپ ساڑا چلا گیا بیہاڑی دیجمن پتہ چلا کہ ایک دو گھنٹے ہو گیا تو پاس سٹوڈنٹ رائے کے چلا دوسری بات صاحب میں پیچھے بیٹھ گیا ہننا میرا کو لاہور واقعی ادنا کوئی گل نہ باگ اپنے ایم ایک گھاراڑا میں میں صحیح نہ دسیا جدو میں پہنچ جانے ساہی والد صاحب سے ساہی والد صاحب سے روک گئی دوسری بات صحب میں جا کر ساہی والدالہور بیٹھنا سے جدو میں دوسری بات صحب سے بیٹھا تو میرے سارے سٹوڈنٹ دوست بھی تو سطاعت باری صاحب راج عبدالباری صاحب بیٹھے ہو گا جاندو جنابوں میں انہوں نے جا کر ملہ سلام کیتا رہا تو وہ تو پھر خوش ہو گئے انہوں نے کہا ایک تو بچ گیا ہے اندھیدیاں دھاریاں مجید سچا رہی ہے تو پہنچ گیا اللہار اسا حراirsiniz موسیقی سوچنے کے بھی ترائی پی رڈ دینا دے ہیں سائنس دینے میں نے گپنچ لا دے دینے تو میں گپنچ لاگ جاننا ساڑھا ٹائم اس طرح گزر کیا لیکن الحمدللہ اللہ فضل کرمے ہویا کہ سانونہ اور اسی پاس سانونہ نے مطلعہ دیوے میں پچھلے دین جھرائی اسی پاس ہو گئے ادروایس ساڑھے ایک مہترم استاد سید عبد الرحیم شاہ صحابہ وہ بہت مہنتیاں اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت اور شروع سالہ مقام عطا کرے ساڑھے نار بڑا پیار محبت رف دیا ایک دور باقیہ ہے کہ جب اسی پڑھ دے سینا جب سے کرم پور میٹرک کر دیا سیتا ہے ندیم سے میں ایسا کلاس فیلو سی دوست بیا سی کٹھے بیٹھ دے دیا سی میں نے مطلعہ نہیں آنڈا ہی دی مطلعہ پاکستان میں جیرے دو پیرہ ڈاوے تے میں نس دیا ہاں ساڑھا ایک ٹیچر رویس عبد الحمید صاحب ملتان پاندیا اور پینٹ شیٹ سے روہ ایک ویہد چیچر رہی پاندائی پینٹ شیٹ ویہد ایک کو ٹیچر رہی پاندائی تو میں جنہا پیرہ ڈیچو نس جا ہوں وہ میری اپسیٹ لاؤے ایک دن میں اوہدے کابو چڑ گیا اس میں نے کہا گل سوننا کہاں ساہاں کہاں تُو میرے پیرہ ڈیچو نس دا کے ہوں ماں خستاجی میں نے یاد نہیں کرتا وہ ساہاں کہاں تیرے میں مارتا نہیں آئی تکاں تُو میرے پیرہ ڈیچو نیرادری نہیں کرتا میں نے کہاں ٹھیک ہے وہ اس ٹیچر صاحب نے جناب میں انہوں بہتران وعدہ کیتا وہ نے میں انہوں ایسا طریقہ دا پڑھایا ایسا طریقہ دا سمجھایا کہ وہ میں انہوں مطالعہ دن المحبت ہو میرے صاحب تو زیادہ نمبر یہ اس سے مطالعہ چاہتا ہے یہ جی ساڑھے محترم ساڑھے محترم محترم استاد صحبان ہان جی ریسپیکٹیبل آج بھی عیسانوں کو استاد ملتا ہے نا جی اسیوں دے گوڑنیاں تے ہاتھ رکھتے پیرا تے ہاتھ رکھتے ملنے آیا اسی کہنے آئے با عدب با نسی بے عدب بے نسی کیونکہ استاد ایک باپ ہے جس نے استاد دی عزت کیتی ہے اس نے باپ دی عزت کیتی ہے اس دنیا تے بھی کامیاب ہے اگلی دنیا اس بھی کامیاب ہے میں نے زندگی دے بیچ پریشانیاں بڑیاں ہیاں میں آپ دے ماں باپ انہوں یاد کیتا ہے استاد انہوں یاد کیتا ہے اللہ نے میری پریشانیاں دے گیاں میں الحمدللہ بے ارد ملکان دا بڑا عزت کیتا ہے سہودیاں بھی گیاں دو حج بھی کیتے ہیں آپ بھی فیملینوں میں حج مرے قرائے اور آپ دے بچیاں نے بھی پڑھایا ہے میری ایک بیٹی کامسٹ یونیورسٹی میں انگلیش کر رہی ہے ایک میرے بیٹا کامسٹ یونیورسٹی سے ڈی ایس سی ایس کردہ پی ہے بیٹی میری نے میں ایم ایک کروایا سی پھر اس نے زیٹ ٹی پیلے جاب ہو گیا پھر اس نے بینک دے اندر رہ کے دو سال اچھ ایکزیکٹیپ ایم بی اے کیتا ہے میں ایک دیہاتی سی لیکن میرا والد جی اڈانا جی ایک پڑھا لکھایا میں ایک ممالج پڑھا رہی ہے اس نے سانو پڑھایا ہے اسی ایس ٹی تے پہنچے ہیں سانو بولن دا والد استاد نے سمجھایا ہے یہ اب دے باپ نے سمجھایا ہے الحمدللہ یہ ماں باپ دی استادنا دی میربانی شفقہ تھے اسی ایس ٹی تے پہنچے ہیں ناظرین آپ نے میرے دوست محمد شریف صاحب کی باتیں سنیں یہ ہمارے بچپن کی سکور کی باتیں ہیں کو یاد کیا ہوں تو ہم بھی اپنے ناظرین سے جو ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ بادب بانصیب بے عدب بے نصیب تو ہم بھی اپنی جو نئی جنریشنلز کو یہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کا اپنے اسازہ کا اپنے سزرگوں کا اپنے بڑوں کا عدب کریں اترام کریں تاکہ وہ بھی بادب ہوں اور بانصیب ہوں سری ناظرین بیہاڑی سے ہم ہاسلپور روڑ کے اوپر آ چکے ہیں اور پچپن کلومیٹر یہاں سے ہاسلپور کا فاصلہ ہے اس کے بعد ہم پراستہ چستیاں بہاولنگر کی جانب بڑھیں گے موسیقی 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 ناظرین شامب ہو چکی ہم لوگ اس وقت ہاسلپور سے گزر رہے ہیں ہاسلپور کا مرکزی چونک اور یہ شہر بہاولنگر کے معروف شہروں میں شمار ہوتا ہے ایک اچھی بڑی عبادی والا شہر ہے کاروباری مراکز ہیں یہاں سے ہم چشتیاں کی جانب بڑھیں گے اس شہر سے کچھ عرصہ قبل ایک معروف سوشل اکٹیویسٹ حلیز سہر کا نام ورڈ لیول پر خیمس ہوا جو دہی علاقے کے خوبصورت کلچر کو اجاگر کرنے پر کے لئے ویڈیوز بناتی ہیں خاص طور پر اس شہر اس کتے کی زبان پنجابی میں اور پنجابی زبان اور پنجابی کلچر دہی کلچر کو پرموٹ کرتی ہیں تو وہ اس شہر کی ایک مصبت شناخت ہیں موسیقی اس وقت چشتیاں پہنچ چکے ہیں اور رات بھی ہو چکی زیادہ ارگرد کے مناظر نہیں دکھا پائیں گے جہاں جہاں روشنی ہوگی کچھ منظر دیکھا جا سکے گا باقی چونکہ اگلا سفر بہاولنگر تک ہمارا سفر جو ہے وہ رات میں ہی ہے اس واجہ سے سوائے روڈ کے مناظر کے روڈ سائیڈ مناظر کو بھی شاید اتنی کم روشنی میں کور نہ کیا جا سکے بہر طور سفر ہمارا جاری ہے انشاءاللہ قریباً ایک ہنڈے میں بہاولنگر پہنچ جائیں گے موسیقی 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 جی ناظرین بہاول نگر تک پہنچنے میں خاصی رات ہو گئی اور کچھ ہم راستہ بھی بھٹکے جس کی وجہ سے وقت ضائع ہوا مسگائیڈ ہو گئے لیکن الحمدللہ ہم اپنی منصر پر پہنچ چکے ہیں اس لیے بڑا کلوزلی آج کے ویلاغ کو کلوز کرتے ہیں مزید ایسے ایڈونچورس اور معلوماتی ویلاغز دیکھنے کے لیے جڑے رہے ایڈیو سی ڈیچل میڈیا کے ساتھ اپنے میز پان محمد عمران جافر کو بہاول نگر سے دیجئے اجازت اللہ نگے پاک